ویلکم بیک روامالی سال الیکشن ہونے سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے اے ڈی بی ریپورٹ کے مطابق انرجی پرائیسز میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے روامالی سال ایکانوم کی گروت ایک اشاریہ نو فیصد رہنے کی پیش گئی معاشی شرعہ نمو میں مستحقم گروت کے لیے اصلاحات ایجنڈے پر امد رامد ناغذیر ہے ریپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے یہ بتائیں کہ مدرسر علی رانا مدرسر آگاہ کیجئے ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کی معیشت بارے ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ روامالی سال دو ہزار تیئیس چوبیس کے دوران الیکشن ہونے سے ملکی معیشت کو اعتماد مل سکتا ہے اور ملکی معیشت سنبھل سکتی ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کی ریپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ روامالی سال کے دوران بھی مہنگائی اور روپیہ کی قدر میں کمی کے باعث مہنگائی جیسے چیلنجز کا سامنا رہے گا ایشیائی ترقیاتی بینک کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معیشت میں استحکام کے لیے اصلاحات کا ایجنڈا ناغذیر ہو چکا ہے اور اس پر عمل درامت کرنا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روامالی سال دوہزار تیس چوبیس کے دوران ملکی معیشت کی جو شرح ہے وہ ایک اشاریہ نو فیصد تک رہنے کی توقع ہے گو کہ گزرشتہ مالی سال کے دوران ملکی معیشت صفر اشاریہ تین فیصد ریکارڈ کی گئی تھی اب ایشیائی ترقیاتی بینک کی ریپورٹ کے مطابق ملکی معاشی اشاریوں میں بہتری کا امکان ہے ایڈی بی کی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ روام جو انرجی پرائیسز میں اضافہ کیا گیا ہے اور روپے کی قدر میں استحکام نہیں آ رہا اس کی وجہ سے مہنگائی جیسے چیلنجز کا سامنا رہے گا لیکن جو انرجی سیکٹر کی اصلاحات ہیں اس پر عمل درامت نہ گزیر ہو چکا ہے اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے اور معیشت میں استحکام لانا ہے تو پاور سیکٹر میں اصلاحات لانا ہوگی اور جو سٹیٹ اوون ادارے ہیں اس کے لیے ریوائیول کا پلان جو ہے اس پر عمل درامت کیا جانا چاہیے ایشیائی ترقیاتی بینک کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درامت کر رہا ہے اور آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے پاکستان کو تمام طرح اقدامات کرنے ہوگی